اسلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیئے گے لال سبسکرائب بیٹم پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے توام ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں کہانی کوسر میری بہت گہری دوست تھی گھر بھی پاس تا جب دل کرتا میں ان کے گھر چلی جات تھی اور وہ میرے گھر آ جاتی کوسر کی فیملی کافی مادرن اور پڑی لکھی تھی جبکہ میرے اببہ پڑے لکھے نہیں تھے اما اببہ بھی ان لوگوں سے متاسد تھے اسی لئے کبھی مجھے ان کے گھر جانے سے منع نہیں کرتے جب اگزام قریب ہوتے تو میں زیادہ در وقت ان کے گھر ہی گزارتا ہم دونے سہیلیں کٹھے پڑھائی کرتے اور اس کی امی ہمیں اس دوران مزے مزے کی تیزیں بنا کر کھلاتی کوسر کے ابو کا اپنا کربار تھا جو کافی وسیع تھا پیسے کی کمی نہیں تھی ایک دن سکول میں فنکشن تھا اور اس دن بہت بارش تھی کوسر نے مجھے کو فون کیا کہ تم میری طرف آ جاؤ پاپا ہمیں گھاڑی پر چھوڑائیں گے میں نے امی سے اجازت لی اور اس کے گھاڑ چلی گئی ان کا مختار ویسے بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے اس دن ان کا مختار ہمیں گاڑی پر چھوڑنے کے چلے گئے اور واپسی پر ان کا مختار ہمیں لینے کے لیے آ گیا گھر آ کر میں نے ان کا شکریہ آدھا کیا ورنہ اتنی تیز بارش میں میرا فنکشن میں میس ہو جاتا ہے ایک دن شاہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی میں سلائی سکول میں داخلہ لینے لگی ہوں تم بھی چلو ساتھ اکٹھے سلائی سیکھیں گے میں نے کہا اچھا دل تو میرا بھی بہت ہے اچھا میں امی سے پوچھتی ہوں جب میں نے امی سے بات کی تو وہ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے جانتی ہو تو ہماری پڑھائی پر پہلے یہ بھی کتنا خرچہ ہو رہا ہے میں نے کہا امی کو سر جھٹ سے بولی آنٹی آپ فیس کی فکر نہ کریں سلائی والی آنٹی امی کی جاننے والی ہے اور ویسے بھی امی سے کہہ دے گی کہ وہ خود ہی کٹی ہم دونوں کی فیس کے ادا کر دے کو سر کے بہت اسرار پر امی راضی ہو گئی یوں ہم دونوں نے سلائی سنٹر میں داخلہ لے لیا سلائی سنٹر گھر سے تھوڑا دور تھا کو سر نے رکشے کا بندوبست کیا اب میں روزانہ کو سر کے گھر چلی جاتی اور وہاں سے ہم دونوں رکشے پر سوار ہو کر سلائی سیکھنے چلے جاتے میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا تو ایک روپیہ بھی خارج نہیں ہو رہا تھا رکشے کے پیسے کو سر ہی ادا کرتی اور نہ جانے کتنی فیس تھی سلائی والی آنٹی کی وہ بھی کو سر ہی ادا کر دیتی وہ گزرتا رہا اور ہم نے بہت اچھی سلائی سیکھ لی چھ مہینے ایسے ہی گزر گئے اور ہم مکمل سلائی سیکھ لکی تھے جب کوس مکمل ہونے والا تھا تو آنٹی رزیہ جو سلائی سکھاتی تھی کہنے لگے بہت جلدی ہم یہاں پر فیشن ڈرائی زائننگ کا ڈپلومہ بھی شروع کرنے والے ہیں کو سر جھٹ سے بولی واہ آنٹی آپ نے تو میرے دل کی امراد پوری کر دی مجھے بہت شوک تھا فیشن ڈیزائننگ سیکھنے کا آنٹی کہنے ہاں لیکن یہ دیکھ لو اس کی فیس تھوڑی زیادہ ہوگی میں نے کہا آنٹی کتنی فیس ہوگی تو وہ کہنے لگی کم سے کم زیرہ سے پندرہ ہزار مہانہ ہوگا کیونکہ اس کے لیے ہم نے بہت اچھی چیچر ظرف کی ہے میری تو ساری خوشی پر پانی پھر گیا لیکن کو سر کے گھر کے حالات بہت کھلے تھے وہ کہنے لگی آنٹی آپ بس سکارٹ کریں فیس جتنی کہیں گی دے دوں گی خیر ہم گھر آگئے اب کو سر دن گننے لگی کہ آنٹی آنٹی رضیہ کب ڈپلومہ سٹارٹ کرے گی ایک مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور پھر ایک دن کو سر نے مجھے بتایا کہ آنٹی اگلے ہفتے سے کورس شروع کر رہی ہے میں نے کہا دیکھو کو سر میرے گھر حالات تم جانتی ہو وہ کہنے لگی تم فکر نہیں کرو آج ہی پاپا سے بات کروں گی میں نے کہا نہیں کو سر تم نے پہلے ہی سلائی کی فیسیں دے دی تھی اب میں اور تمہارے ایسا نہیں لینا چاہتی وہ کہنے لگی یار بس تم پیاری کرو تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں فیس کا بند و بس بھی ہو جائے گا اور تمہیں کسی کا احسان بھی نہیں لینا پڑے گا اور پھر ایسا ہی ہوا کو سر نے اپنے پاپا سے کہا کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کا ڈپلومہ کرنا چاہتی ہے اور اس کی فیس چھویس ہزار پہ ہے اس کے پاپا نے فیس اس کے ہاتھ پر رکھی اور وہ سیدھی بھاگی بھاگی میرے گھار آئی اور اپنا کرنامہ بتانے لگی پھر کہنے لگی دیکھ تو فیس کا بند و بس بھی ہو گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا میں بھی اس کی ہوشیاری پر حیران ہو رہی تھی پھر میں نے کہا کوسہ تم بہت اچھی ہو وہ کہنے لگی نو نو تھینکس اس کا نام دوستی ہے جان مانگو گی تو جان بھی دے دوں گی میں نے کہا بس بس پھر وہ کہنے لگی چلو تیاری کرو شام کو پانچ بجے کا ٹائم ہے وقت گزرتا رہا ہے اور ہم دونوں ڈپلومے میں مصروف ہو گئے ایک روز شنازے کے گھر گئے تو ان کا مختار گھر پر تھے میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کوسر اپنی ہمی کے ساتھ بزار گئی ہے پھر جلدی سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے تم بیٹھو کافی دیر ہی گئی ہوئی ہیں بس آنے ہی والی ہوں گی پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا میں نے کہا انکل میں چلتی ہوں کوئی بات نہیں آج ہم چھٹی کر لیں گے وہ ساتھ ہی میرے پاس سوفے پر آ کر بیٹھ گئے اور میرے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہو میں نے کہا انکل یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہنے لگے سمجھنے کی کوشش کرو تم جانتی ہو کہ کوسر کی امی کو تو کسی چیز کا سلیکہ ہی نہیں ہے یہ تو بس میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر یہ شادی کی تھی اور آپ گلے پڑھوائے بھیچا رہا ہوں تم خود بتاؤ کوسر کی امی مجھ سے بڑی لگتی ہے کہ نہیں میں نے کہا انکل آپ پلیز مجھے جانے دے یہ آپ لوگ کے گھار کا معاملہ ہے مجھے کیوں بتا رہے ہیں لیکن شاید اس کے اسی دن میری قسمت میں یہ سب لکھا تھا انکل نے دروازے کے اندر سے کنڈی لگائی اور پھول جیسی گلاب کی کلی کو بڑی بے دردی سے رون ڈالا جب انکل یہ گھنینا کام کھل چکے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوسر اور اس کی امی بزار سے واپس آگئی کوسر کیا امی تو اپنی چیزیں سمیٹھنے لگ گئی اور کوسر مجھے اپنے روم میں لے آئی اور اپنی شاپنگ دکھانے لگی تھوڑی ہی دیر میں اس نے نوٹ کر لیا کہ کوئی گٹ بڑھ ہے پھر مجھ سے کہنے لگی کیا بات ہے آج موڈ آف لگ رہا ہے میں رونے لگی وہ کہنے لگی سچ بتو کیا بات ہے میں نے ساری بات کوسر کو بتائی میری بات سنتے ہی اس پر سکتا تاری ہو گیا وہ جہاں بیٹھی تھی بین بات بین کر بیٹھی رہی کافی دیر ایسے ہی گزر گئی پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دے کہنے لگی اب جو ہو گیا وہ آپ واپس نہیں آسکتا دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں یہ بات میری امی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے وہ تو پہلے ہی دل کی ماریز ہے شوہر کی بے وفائی بتائی نہیں کر پائیں گی اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کوسر کے امی ساری بات بتاؤں لیکن آج کوسر کے احسانات کے آگے مجبور ہو گئی اس کے کہنے پر دل پر پتھر رکھا اور گھر آگئی اب میں نے کوسر کے گھر جانا بند کر دیئے تھا اب کوسر خود ہی رکشے والے کو لے کر میرے گھر آ جاتی اور پھر یہاں سے ہم دونوں اکیڈمی چلی جاتی کچھ ماہ تو خیریت سے گزرے گئے پھر ایستہ ایستہ اس باقیہ کو بھولتی جا رہی تھی لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ آگے ایک اور مسئیبت میرا انتظار کر رہی ہے ایک دن جب اکیڈمی سے واپس واپسی پر میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو امی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ڈاکٹر نے چیک کیا کہ تو کہنے لگا امہ جی آپ اپنی بیٹی کو کس لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروائیں خیر میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں اس سے اس کی تحبیت سمبل جائے گی گھر آ کر امی بہت پہشان ہوئی مجھ سے کہنے لگی پتہ نہیں ڈاکٹر نے ایسی بات کیوں کہی ہے لیکن امی مجھے لے کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی جب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امیت سے ہوں تو ماں کے تو ہاتھ پیر سن ہو گئے گھر آئے تو امہ کا پار بہت ہائی تھا امہ بس پل کتی جا رہی تھی اور میں گنگی بھیری بن کر سر جھکا کر بیٹھی تھی امہ کہنے لگی بہت بتا کون ہے وہ نامرد جس نے تیرے ساتھ یہ حرکت کی ہے جب امہ نے بہت اسرہ کیا تو مجھے سب کچھ بتانا ہی پڑا یہ سن کر امہ اسی وقت کون سر کے گھر چلی گئی ان کا مختار گھر پر ہی تھے امہ تو جاتے ہی ان پر چھڑ توڑ دی جب کون سر کی امی کو یہ بات پتا چلی تو کون سر کا اندیشہ بلکل درست ثابت ہوا ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ ان کو اس کی وقت ہسپیٹل لے جائے نہ پڑا ان کی یہ حالات دیکھتے ہوئے امہ خموشی ہو گئی اور ان کو گھر واپس آنا پڑا برنا میں جانتی تھی کہ آج انکل مختار کی خیر نہیں ہے کچھ دن کے بعد جب کون سر کی امی ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس نے آتی ہی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اب ایک طرف کون سر پریشان بیٹھی تھی اور دوسری طرف میں اپنی مصیبت میں فنسی بیٹھی تھی کون سر کی امی گھر چھوڑ کر اپنے مہکے چلی گئی اب کسی کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے جب جب امہ نے کون سر کے باپ توت پر ریشر ڈالا تو وہ مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب یہ کون سر کو پتہ چلی تو وہ مجھ سے لڑنے میرے گھر آگے کہنے لگی کچھ تو شرم کرو اپنے باپ کی امہ کی آدمی سے شادی کرنے لگی ہو میں نے کہا دیکھو کسر جب تمہارے باپ نے یہ گندی حرکت میرے ساتھ کی تھی تو اس کو شرم نہیں آئی تھی کہ اپنی بیٹی کی امہ کی لڑکی سے اس نے ایسی حرکت کی ہے آج جب میں اس مصیبت میں پھنسی چکی ہوں تو جانتی ہو کہ میرا کیا انجام ہوگا لوگ تھوک تھوک کریں گے مجھ پر اور میں جتنے جی اپنے ماں باپ کو قبر میں نہیں دھکیل سکتی وہیں کو سر جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی کہنے لگی میں نفت کرتی ہوں تم سے بھی اور اپنے باپ سے بھی یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی شنازے کے بعد باپ نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہ دی لیکن مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہو گئے اب ابا کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ راضی نہیں ہوئے لیکن امہ نے کسی نہ کسی طرح ان کو راضی کرا لیا پھر دو ہفتے کے بعد میں دولت مان کر کوسر کے گھر آگئی کوسر نے تو مجھ سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا جب کوسر کی امی کو یہ بات پتا چلی کہ اب میں ان کی سوخن بن چکی ہوں تو وہ گھر واپس آگئی پہلے تو شوہر سے خوب جھگڑی پھر اس نے میرے بال پکڑے اور مجھے گھسیڑتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا مختار صاحب جواب میرے شوہر بن چکے تھے میں نے انہیں ساری بات بتائی مجھے امہ اپنے پاس لے آئی اور پھر مختار کو فون کیا کہ ان حالات میں اپنی بیٹی کو تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکی تمہاری بیوی تو میری بیٹی کو جان سے مار دے گی کافی دن کی باعثت کے باہر مختار نے مجھے الگ کرائے کا مکان لے دیا کہنے لگے ابھی تھوڑا وقت یہاں گزار تو پھر میں تم کو ذاتی مکان لے کا دوں گا پھر ایسا ہی ہوا ایک سال میں کرائے کے گھر میں رہی اور پھر مختار نے مجھے اپنا گھر لے دیا آج میں مختار کے دو بیٹوں کی ماں بن چکی ہوں اس کے بعد نہ میں نے کبھی کوسر کی شکل دیکھی اور نہ اس نے میری موسیقی موسیقی